اعوذ باللہ من شعیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم على سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سوال جو بار بار کیا جا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں بھی اور میسیجز کے تھو بھی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک درود کی قصرت کی تعداد کیا ہے کہ وہ کونسی تعداد ہے اگر آپ اس میں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بھیجیں روزانہ تو آپ قصرت کرنے والوں میں شامل ہوں گے دیکھیں میری تو کوئی وقت نہیں کہ میں اس تعداد کیوں متعلق بتا سکوں کہ مقرر تعداد یا کیا ایسی تعداد ہے جو جس کی وجہ سے آپ قصرت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں مفتیان کرام ہو گئے ان میں حق ہو گئے انہوں نے کئی اس سے اپنے تجربات کہہ لیں یا پرانے بزرگان دین ہیں ان کے تجربات کے لیں یا ان کے اقوال سے ایک بات کہیں کہیں پہ تین سو تیرہ کی تعداد ہے کہیں پہ پانچ سو کی ہے کہیں پہ ہزار کی کہ آپ ان تعداد میں سے کسی ایک تعداد کو پورا کریں گے تو آپ قصرت کرنے والوں میں شامل ہوں گے ہزار کی تعداد وہ تعلق تو حدیث میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی کہ جس نے ایک ہزار دن میں روزانہ بلا ناغا مطلب معمول بنا کے درود پڑھا بھیجا تو وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں تب آپ کے ذریعے آپ کو نظر آ جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کا بہت خوبصورت مشاہدہ بھی ہے زندگی رہی تو پھر وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑا خوبصورت جو یقین کرتے ہیں وہ منزلیں پا لیتے ہیں ان کا مشاہدہ بالکل یقین پر ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پہ سو فیصد ایمان لائے یقین کیا اور یہ کہا کہ ایک ہزار کی تعداد میں روزانہ کا مسکل پڑھتا ہوں تو مجھے میں جتنے بھی بہت 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 بیمار ہوئے نائنٹی پلس ان کی عمر تھی لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں مجھے ابھی تک جنت میں وہ مقام نہیں دکھایا گیا جو درود کی ایک ہزار کی تعداد کی وجہ سے مجھے ملے گا اس نے میری عمر ابھی ہوا کی ہے جب میں وہ مقام دیکھوں گا تو پھر میری اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے گا اور وہ ہی ہوا کچھ سال چند سال پہرے ان کی وفات ہوئی ہے اور اس سے کچھ مدد پہلے انہوں نے ایسا خواب دیکھا جس میں ان کو جنت میں درود کی کسرت کی وجہ سے مقام دکھایا گیا یا جس وجہ سے بھی دکھایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب میرا وقت پورا ہو گیا یہ دیکھیں یہ یقین کی منزلیں ہیں ایمان کی منزلیں ہیں جو پا لیتے ہیں جو یقین کر لیتے ہیں وہ پا لیتے ہیں تو ہزار کی تعداد کی مطلب یہ ہے کہ عرب جو پرانے عرب اس میں دیکھیں تو جو ایک ہوتا ہے نمبر میکسیمم نمبر جو ڈجٹ ہوتا ہے نا تو وہ ہزار سے زیادہ نہیں تھا تو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ ہزار کی تعداد اس لیے حدیث میں ملتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس وقت یہی نمبر تھا تعداد تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے لیکن یہ جتنے تعداد ہیں میرے نزدیک اگر میں مجھنا چیز کا جتنا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کم اس کم تعداد ہے کسرت کی زیادہ سے زیادہ کہ ہر انسان کے لیے مختلف ہے اور اس پہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو میں نے اپنی زندگی بھی ذیکہ ہے کہ ہر انسان جتنی کوشش کر رہے ہیں ہر انسان کو پتہ ہے وہ کتنی کوشش کر سکتا ہے وہ ایک دن میں کتنا وقت نکال سکتا ہے درود کے لیے مطلب فضولیات کو چھوڑ کر اور فرائز کے بعد اپنے معاملات دیکھیں عبادات کے ساتھ عبادات کے زیادہ معاملات کا ہمارے ہاں پوچھا جائے گا ہم جو لوگوں کے ساتھ معاملات کریں اپنے رشتوں کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ تو ان معاملات کی ادائیگی کے بعد ان فرائز کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس کتنا وقت ہے وہ کتنا وقت دے سکتی ہے درود کو کوئی لاکھ کوشش کر لے لاکھ کوشش کر لے وہ بیس ہزار سے زیادہ نہیں پڑے سکتا کیونکہ اس کے معاملات ایسے ہیں اس کے زندگی کی ترتیب ایسی ہے وہ ہزار کوشش کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میں بیس ہزار سے زیادہ نہیں پڑ سکتا یا پڑ سکتی اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسرت کی تعداد میں نزدیک بہت اعداد ہو جاتی ہے جب آپ تمام تر کوشش کر لے جب آپ اپنی معاملات میں تمام تر وقتوں کو فارغ کر لے یہ واپر ہے ہر انسان کی یہ الگ ہے تو کوشش پہ محنت پہ سوچ پہ نیت پہ ٹھیک ہے نا یہ ہر انسان کی زندگی کی روٹین کے مطابق جو ہے وہ کر رہے ورنہ آپ کوشش کر رہے تو اللہ تعالیٰ کوشش کے رنگ دیتا ہے ضرور تو اب وہ بیس ہزار پڑ لیا اب اس سے ایک تصویر زیادہ نہیں پڑی جا رہی اس کے پاس اتنا ٹائم باقی نہیں بچا تو یہ اس کی کسرت ہے اب کوئی ہے وہ پچاس ہزار پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں میری بس ہو گئی اب اس سے زیادہ میرے پاس نہ وقت کی گنجائش ہے نہ ہی میں نے اپنے آرام کے وقت میں سے نکال گیا اپنے فضولیات جو زندگی میں تھی اس کو بھی نکال لیں تو بیکار ہے جس وضولیات اس کو میں کہتی ہوں کہ جس سے آئے نہ آپ کو دین کا فائدہ ہو نہ ہی دنیا بھی فائدہ ہو مرنہ اصل چیز تو یہی ہے کہ ہمارا اصل تو ہمارا دین ہے آخرت ہے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہم کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں روٹین میں تو اس کے ہمارے آخرت میں کیا نتائج لکھویں گے تو ہم میں ہمارا فوکس تو آخرت ہے دنیا میں تو بہت چند بہت چند لبوں کے نہیں سمجھنے آئے ہیں یہ ہماری منزل نہیں منزل ہماری آخرت ہے اور اصل منزل ہماری اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بارحال جب آپ پورے دن کو کی ترتیب دیکھنے اپنے آپ کے تمام چیزوں سے فارغ کرنے کے بعد اپنے معاملات کرنے کے بعد اپنے نیند بھی آپ کو کم کر دیتے ہیں کہ میں زیادہ زیادہ ضرور کرنوں اس کو کم کرنوں تو میری صحت پیسر نہیں پڑتا اتنے ایک گھنٹہ دیل گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی آپ کا ہے اب میں نکال لیے میں نے ان چیزوں کو بھی ایک طرف کر دیا جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا وہ فضول ہیں اور میں اپنے جوب پہ ہوں جوب کا وقت بھی نکال اس میں بھی میں نے اتنا جتنا میرا جو میرے دارہ ہے یا جہاں پہ میں جوب کر رہا ہوں یا کر رہے ہیں اور وہاں پہ مجھے اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کا فالتی وقت ہوتا ہے میرے داری کا الگ چیز ہوتی ہے وہ سب کو بتا ہوتا ہے اپنا الگ ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے تمام کام ہونے کے بعد میں اتنے اتنا وقت نکالتا ہوں نکالتی ہوں اور دہ دور پڑھ رہی ہوں اور میرا ان تمام کوششوں دس ہزار نکال رہی ہے اسی ہزار نکال رہی ہے یہی اس کی کسرت کی تعداد وہ اس پہ رک جاتا ہے اس سے وہ آگے ایک تسبیح بھی نہ پڑھ پائے اس کے پاس اتنا وقت نہ بچے ان تمام کوششوں کے بعد کہ وہ ایک تسبیح بھی آگے نہ پڑھ پائے وہ نہیں بڑھ سکتا تو یہ اس کی کسرت ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد ہے زندگی کی اوقات کی جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تفیق دی ہے وہ ہر انسان کی الگ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ اس کی تعداد جو علماء حق جو سب نے یہ کیا یہ کم از کم ہے قسرت کی تعداد یہ زیادہ زیادہ نہیں تو زیادہ زیادہ یہ ہے جو میں نے بھی آپ کو عرض کی ہے کہ آپ تمام تر کوششوں محنتوں کے بعد خلاصی دل سے آپ کو پتا ہے ہر انسان پی پتا ہے کہ بس میری بس ہوگی اس سے زیادہ ایک تصویح کی نمی میرے پاس موجائش نہیں ہے وہی آپ کی کسرت ہے اس کو پگڑ رہا اور اس پہ جاری رہے ہو سکتے ہیں زندگی میں سے مواقع آج ہے کہ آپ کو ایک پانچ دس ہزار کی عورت تفیق مل جائے پھر آپ کو روٹین سیٹ ہوتی جائے سیٹ ہوتی جائے سیٹ ہوتی جائے یا کبھی وقت ایسا ملے کبھی جوگ میں کبھی چھوٹی میں تو وہ کبھی کبھی کبھار ہوگا لیکن آپ اس فکس تعداد سے جو میں نے آپ کو بتائیا آپ نہ بڑھ پائیں تو یہی اپنی کسرت کی تعداد ہے میں اپنی زندگی کا مشاہدہ کیوں کہتی ہوں جو میں کسی اور کی وہ فیلنگز جو اس کا مشاہدہ ہے جو انہوں نے مجھے بتاتے ہیں بہت سے مشاہدات مجھے بتائی جاتے ہیں وہ ان کی کیفیات کے ساتھ ہے وہ میری کیفیات کو میچ نہیں کرتے میں جانتی ہوں میری کیا کیفیت ہے میں جانتی ہوں میری کیا حقات ہے میں جانتی ہوں کہ میرے معمولات کیسے ہیں اور میں کیسے میں سٹھوں گا یہ اللہ کے دیگر کی طرف سے آپ پر سکون آ جاتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں اب یہ وہ مدر کی وہ کام ہے جس جو میں نیکی کام آپ کرتے ہیں آپ کو پتا چاہل جاتا ہے کہ یہ میں تمام تر کوششوں کا انڈ ہے تو وہ انڈ جو ہے وہ آپ کو بتا ہے تو وہ ہر ایک مختلف ہے آپ دیکھتے ہیں مشاہدات میں کوئی ہوتا ہے ہزار پڑتا ہے اور اس کو ایسا کچھ نوازہ جاتا ہے یہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا انڈ ہوتا ہے وہ ہزار سے زیادہ نہیں پڑ سکتا ہے اب آپ آپ بھی یہ کہیں کہ نہیں میں ہزار پڑھوں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور مجھے یہ مشاہدہ ملے تو نہیں آپ پہ ہو سکتے پانچ ہزار ہو سکتا ہے دس ہزار وہ آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں ملکل اس میں نظر کرم بہت ضروری ہے اللہ کی محبت کی نظر بہت ضروری ہے توفیق بہت ضروری ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد خلوص ہوتا ہے نا پیار ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے اس کے بعد جو زیادہ سی زیادہ تعداد ہوگی وہ اس طرح نکل کے آئے گا اب میں اپنی زندگی کے مشاہدہ میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ نہیں میں شروع سے لاکھوں پڑھ رہا تھا بچپن سے اللہ نے توفیق ہزاروں کی دیم جب میں تین ہزار پڑھتی تھی تو میں کہتی تو میں نے تو کیٹو فتح کرنی اور وہ میری بہت تف جوگ تھی بھی انتہار تف جوگ یقین کرے کہ مجھے اپنی نی وقت نہیں ملتا تھا یہ سید میری خلاب ہو چکی مجھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ اس کی طرف توجہ کر اس میں میں تین ہزار پڑھتی تھی تو وہ مجھے لگتا ہے آج کل تین لاکھ کے برابر اس طرح اچھا وقت گزرتا گیا آسانیاں اللہ دیتا جاتا ہے میں میں گئی نیت اور کوشش میں پانچ ہزار کی تعداد کی تو بہت خوش پھر میں نے اب کنفیوزن شروع ہو گئی کنفیوزن رہتی ہے میں کیوں اپنے مشاہدات آپ کی سامنے پیش کرتی ہوں کیونکہ جس کنفیوزن سے آپ گزرتے ہیں وہ تب سب پہ آتی ہیں وہ سوالات سب کے ذہن میں آتے ہیں تو مجھے جس طرح حل ملے ہیں میں اس لیے آپ کے سامنے آئی ہوں تاکہ آپ کو اگر مجھے جن باتوں سے فائدہ ہوا ہے اگر آپ کو ہوتا ہے تو بہتری ورنہ ہمارا کام پہہام دینا ہے اور منوانا نہیں آپ مانتے ہیں نہیں مانتے مجھے اس سے مطلب ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہمارا مقصد آپ کی مدد کرنا ہے اگر ہمارا مشاہدہ اگر میرا مشاہدہ میرا تجربہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو الحمدللہ تب بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور اگر نہیں دے رہا تب بھی کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کی بات کس کے لیے مشاہدہ راہ بنتی ہے وہ میرا کام نہیں ہے میرا کام صرف بتانا ہے منوانا میرے رب کا کام ہے وہ کرنے گا وہ آپ کی دن میں ڈال دے گا جب بھی ڈال دے گا بارہات تو ایسا ہوا کہ پھر میں نے اللہ سے ملتجہ کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنی تعداد پڑوں تاکہ میں تسرت والے مشاہدہ مقام دیکھائے کوئی سفیر تریش بزرگ ہیں اور مجھے دیکھ کے کہتے ہیں دس ہزار اچھا میری اقدم آگ پھل گئی اب اقدم سے آگ پھل جاتی مشاہدہ اچھا میری آگ پھل گئی تو میں نے کہا اچھا دس ہزار مجھے تو بتا دیا گیا میری تعداد کسیت دس ہزار جب دس ہزار پڑھنے شکر دی ہم دس ہزار پڑھا تو ایسے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائی کہ میں نے کہ چلے تھوڑا زیادہ کر دیتی ہوں دس ہزار ریس فکس تو نہیں ہے اس وقت دن میں نہیں آیا تھا یہ کم اس کم تعداد دو چھا بارہ کر دیا پدرہ کر دیا بیس کر دیا تیس کر دیا اس طرح ہوتے ہوتے ہوتا یہ دن میں نہیں ہوا سال لگے اس میں وقت اللہ تعالیٰ آستہ آستہ میری لی مینیج کر کر آیا مجھ پھر ایسا ہوا کہ مجھے اچھی تر رہا تھے مجھے بس ایک جنوب ہوا کہ میں لاکھ کی تعداد دن میں پورا تھا ان دنوں میں کہیں اور تھی جمعہ کا وقت تھا تو میں نے کہ جمعہ کی نماز وغیر سارا کچھ ہو گیا تو میں کمرے میں جا کے بات گئی ایک طرف تو میں ہمی کو کہا کہ میں جاتی ہوں میں پورا تعداد اس وقت میں نے تحجد سے لے اس جمعہ کی نماز تک میں پچاس ہزار پڑھ چکی تھی بار ہر میں بیٹھی میں پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی میں نے کہ میں اس سر کے بات مغرب تک دیکھتی ہوں کہ میں کتنا پڑھ لیتی ہوں اگر میں بیٹھ کے مسلسل بیٹھ اسی ہزار جب میں نے پڑھا تو آپ صبح سے تحجد کہ اللہ نے توفیق دی خزرہ ہے اور میں اس کے پھر قریب اس کے اوپر بیٹھ رہوں اور گمیت خزرہ کو ایسے جیسے آپ گلے لگاتے اس کے پورے اس میرے بازوس کے ایرد کے مطب اس میں آ گیا سمٹ گیا اور اس قدر نرمہت اور تھندق اور بیٹھاس اور گمیت خزرہ سے ایک جیسے روشنی نہیں ہوتی اس کو کیسے بیان کروں کبھی بیان کرنے کی الفاظ نہیں ملتے جیسے آپ کو ایک روشنی عجیب سی روشنی جس کا بیان یہ شاید میری مشکل ہو جائے وہ میری سینی میں جا رہا اچھا میرے ایک دب سے آنکھ میں ہوش پھر جگر میرے آنکھ کھل گئی سو ہی نہیں تھی بیٹی میں اپنے در پڑھ رہی تھی اسی ہزار اچھا سات میں اندر سے آواز ہے یہ نہیں رکنا نہیں رکنا نہیں ہر اس دن میں صرف اسی ہزار ہی پڑھا اور بڑی رات تک پڑھا میں نے کہ نوے ہزار پڑھا اور رات تک اس تعداد کو پور کے مہمان آگے تو میں نہیں کر پا اس دن نوے ہزار پڑھا دل میں وہ تھا کہ کل تو انشاءاللہ اس ایک لاکھ کو پورا کرنا پھر میں شروع ہو گئی اب میں شروع ہوئی تو اس دھائی میں رات تحجد سے شروع ہو کہ رات دھائی بجے تک بیٹھی رہی اب دھائی بجے پھر میری ایسے آنکھ لگی اور وہ میں ایک لاکھ پورا کر چکی تھی اور ایسے آنکھ لگی بیٹھ بیٹھ نہیں میں لیٹ گئی میں نے کہ چلے الحمدللہ تو میں نے اسے دیکھا جیسے میں بیٹھی ہوئی ہوں اللہ آپ سب کو نصیب کریں جہاں پہ 2018 میں جب میں نے علاج کیا تھا تو اس وقت خواتین کے لئے تین اوقات تھے محضر رسول پہ حاضری کی ایک صبح فجر کی نماز کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جاتا تھا تو ایک مختلف جگہ ہوتی تھی بند ہو جاتا تھا گیر بس جتنی خواتین اندر ان کو جانے دیا جاتا تھا ایک زہر اور ایک اشرا تو میں تین وقت اللہ مجھے دے دیتا تھا اس وقت جگہ جو تھی جگہ جو بنی ہوئی تھی تو مجھے ایسا نظار آئے میں جیانی مبارک کے دروازہ کھلنے کا انتظار کریں وہاں بیٹھی ہوئی جیسی میری تھوڑی سی آنکھ ہو ہی تو میں نے کہ اچھا یہ اس کا یہ مطبع ہے کہ یہ تعداد ابھی پوری نہیں ابھی صرف باہر تک یہ رسائی ہوئی ہے اور اس طرح آگے چلتے گئے لاکھوں میں ہوگئے تو یہ شاہد میں دو اس لیے آپ کو بتائی کہ اندر سے ساتھ میں ہواد ہی نہیں کوشش اور کر اے انسان کو پتہ ہوں کہ کوشش کر سکتا ہے تو الحمدلللہ میری کسرت کافی لاکھوں تک ہوئی دن میں اور وہ کیسے ہوئی کہ میں نے کھانا پینے چھوڑ دیا ودب کہ میری ٹائم اس میں سے نکال ہو میں نے سو بہت کام کر دیا لوگوں سے ملنا تو خیر میرے ویسی بہت زیادہ شیئر پہ کرنا عادت نہیں یعنی کہ وہ بے دیا کم ہو گیا سب پریشان بھی ہوتے کہ یہ بہت بیٹھی رہتی وہ ممکن تو نہیں تھا میرے لئے اتنی اگر میں سات آٹھ لاکھ دن میں پڑھ لی اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں اپنے دن سارا کچھ ہو کر لیا تو مستقل کرنا اس میں نہیں تھا پس پھر مجھے بتا دیا گیا کہ تمہارا ارمان تھا اس تعداد تک پہنچ گئے اب اس تعداد کو جاری ہو دن میں اس زیادہ ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اس کم مت ہونے گئے تو الحمدلللہ میری روٹین میں کوشش ہوتی کہ میں اس کو تعداد تھوڑا بہت زیادہ کروں تو کرنے لیکن نہیں مکاتی وہ بس اب فکس ہو گئی ہے لیکن روٹین ایسا ہے آز معیشے تو چلتی ہی زندگی میں ہوں مسلسل ہوں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں مستقل قصد کرنے والمی شامل فرمائے استقامت تطا فرمائے اصل چیز استقامت چند دن پڑھ کرنا جیسے میں نے بہت بڑا لاکھوں پڑ ایک دن میں لیکن وہ ممکن نہیں تھا میرے معاملات حقوق ہیں اللہ کے حقوق ہیں بددو کی حقوق ہیں فرائز ہیں اس کے ساہ نہیں ہو سیکھو اس تازال تک جب تم اپنی روٹین کی ساتھ چل سکھ الحمدلللہ توفیق بہت دی ہوئی اس نے لیکن وہ جو میں نے تارگیو پورا کیا دیوان آوار پورا کیا وہ دیوان کی حرمت نہیں رہ سکتی وہ ہر انسان کو پتہ ہے تو وہ میں ناقوبہ کر دی بس رہے تو اللہ تعالی آپ کو بھی مستفید کر اللہ آپ بے انتہا کرنے توفیق دعا فرمائے استقامت دعا مجھے بھی تو اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں آپ سب میری دعا وں میں اللہ تعالی سب کے دنوں مسرود راحت ٹھنڈی ٹھنڈا نصیب فرمائے راحت قصد استقامت کرنے مجھے میل فرمائے السلام ورحمت اللہ